آج تئیس اکتوبر دوہزار انیس کی جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی نیوز ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمن کا جو بیان پپلش ہوا ہے دان میں اس میں انہوں نے جو وی سی میٹنگ میں بریفنگ دی تھی اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کو بتایا کہ ایچ ایسی جو ہے وہ پچاس ہزار پہ پر اسٹوڈنٹ پر ایئر اسپینڈ کر رہا ہے اور جو پریوٹ سیکٹر یونیسٹیز ہیں وہ کوئی ون ہنڈیڈ فیفٹی تھاؤزنڈ روپیز جو ہے پر ایئر پر اسٹوڈنٹ ایکسپینڈیچر ان کا آتا ہے شارٹ فال ایچ ایسی بجٹ کا جو ہے وہ فیفٹی بلین وہ بتایا اور انہوں نے میجر جو دو کرائیسز پہ بات کی ایک شارٹیج آف فنڈز پہ دوسرا کوالیٹی ایشوز پہ اور لانگ ٹرم میں یونیسٹیز کو بیلنس بجٹ بنانے کے حوالے سے میئرز لینے کا کہا گیا میں یونیسٹیز اور ایچ ایسی نے اس پہ اگری کیا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پرائیمری فوکس ہیں ہائر ایڈیوکیشن سیکٹر کا اور جو اسٹوڈنٹس کے رائیڈز ہیں ان کو پروٹیک کرنے کے حوالے سے ایچ ایسی ڈیٹیل گائی لائنز پالیسیز بنا رہا ہے اور ایڈ دے مومنٹ جو اسٹوڈنٹس بیت ڈیسیبلٹیز ہیں ان کو فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد دی نیوز نے ایک یونیسٹی افشن کی گریجوئیٹ بشرا جو ایم ایس کرنے جرمنی گئی ہیں اس کی پوری ایک طرح سے ایک موٹیویشنل سٹوری پبلش کی ہے یو ایچ ایس لاہور نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ایڈیویشن کی جو ہے لسٹ فرسٹ میریٹ لسٹ پبلش کی ہے یہ دی نیوز میں خبر تھی اور اس کے بعد بہریہ یونیسٹی نے ایم او یو سائن کیا ہے تیلین آر کمپنی کے ساتھ جس میں وہ کلاوڈ کمپیٹنگ اور انٹرنیٹ آف تنگز کے حوالے سے کولیبریٹ کریں گے اس کے بعد یہ خوشحال خان کھٹک یونیسٹی میں جو ریڈیو اسٹیشن ایف ایم ریڈیو اسٹیشن اوپن کیا گیا اس حوالے سے خبر ہے کہ اس سے جو سٹوڈنٹس اور وہ لوکل جو کمیونٹی ہے اس کو انٹریک کرنے کا مقام لے گا نالیج شیئر ہوگی ایکسپیرینسز شیئر ہوں گے اور اس کے بعد یہ شہید وی نظیر بھٹو جنویسٹی نواب شاہ میں جو بریس کینسر آوینیس کے حوالے سے ریلی نواب شاہ میں نکالی جس میں وائس چانسلر طیبہ ضریف صاحبہ نے بھی شرکت کی دین یہ سکسٹی ملین اپروو ہوئے سٹائپنڈ کے طور پہ جو کامسیڈ یونیسٹری اٹک کمپس وین سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور یہ پرائیم میسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں کلائمٹ چینج پہ ملک امین اسلام انہوں نے یہ انناؤنس کیا یہ تھی آج کی جو ہائی ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز موسیقی